ایک مرتبہ ذرا خوبصورتی سے کوئی اور بندہ سنا دے خوبصورتی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں سنانا چاہوں گا جی جی رضا صاحب سنائیں جی اذا جب جاکا تیرے پاس المنافقون منافقالو کہتے ہیں نشحدو کن ہم نون ہم نشحدو ہم گواہی دیتے ہیں انکا بے شک لرسول رسول ہیں اللہو اللہ کے واللہو واو اور اللہو اللہ یعلمو علم والا جاننا انکا بے شک لرسولہو اللہ کے رسول واللہ واو اور اللہو اللہ یشحدو گواہی دینا انہا بے شک لمنافقین منافق لقاذبون جھوٹے ہیں انہوں نے ایمانہم قسموں کو جنتا اٹھال فصدو روکا انسیس سبیل راستے اللہو اللہ کی انہا ہم بے شک انہا بے شک ہم وہ سا برا ما جو کانو وہ ہیں یعلمون وہ کر رہے ہیں یعلمون عمل کر رہے ہیں ذالکا یہ بے انہا ہم بے شک آمنو ایمان لائے سمہ پھر کافرو انہوں نے کفر کیا فطوبیہ نشانی لگ گئی مہر لگ گئی اللہ اوپر قلوب ہم ان کے دلوں پر فاہم پس وہ لا نہیں یفقہون سمجھتے ہیں وعیدہ پھر جب رائی تا ہم رائی تا ہم رائی تا ہم رائی تا ہم آپ دیکھیں گے ہم انہیں رائی تا ہم ہم دیکھیں گے توجب و عجب کے ساتھ توجب و کا راج سامہ ہم ان کے جسم پر واؤ اور انہ اگر یقولو نا وہ بات کریں گے تسمعو تم سنتے جاؤ لکو لے ہم ان کی بات کو کہا انہم گویا کہ وہ خوشبن خوشک لکڑیاں مسندن دیوار کے ساتھ لگائی ہوئیں یخ سبون وہ سمجھتے ہیں کل حر صیحتا سخت آواز کو علیہم اپنے اوپر ہم ہو الادو دشمن ہیں فخذرهم ان سے بچو ان سے ڈرو قاتلهم قتل کرتے ہیں اللہو اللہ انی کہاں سے یوفکون وہ پھر جاتے ہیں واؤ اور اذا جب کیلہ کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالو آ جاؤ یستب پھر بخشش مانگتے ہیں لکم تمہارے رسول بخشش مانگیں رسول رسول اللہ اللہ کے لوان 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 گماتے ہیں لو وان گماتے ہیں رعو سا ہم اپنے سروں کو ور آئی تم تم دیکھتے جاؤ جو ست تو وہ باز رہتے ہیں واؤ ہم واؤ اور ہم وہ مستقبرون مستقبرون تکبر کرنے والے ہیں مستقبرون بیرون ٹھیک ہو ہے یہ اس میں تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والے عباب کو بھی ہم خوش شامدید کہتے ہیں جو کل آئے آج آئے امار عاصف صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ موترم خلیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمر کیانی صاحب رہا نا فات صاحب لاہور ماشاءاللہ فات صاحب لاہور سے ہے نا جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج ہی آئے ہیں غالباً میرے شخیال میں سوہیل عباسی صاحب موجود ہیں سارے اب آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور چونکہ بعض اب آپ نئے آتے ہیں ہم آج آٹھویں دن میں پہنچ جی فات صاحب آپ لاہور سے ہے نا جی جی لاہور سے سی میرا بالکل آج بیلہ دن ہی ہے میں جوائن کرتا ہم اچھا ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اب آج آئیں یا کال آئیں پریشان نہیں ہو نا کہ پچھلے سبق کا کیا بنے گا جو سبق نیا پڑھایا جائے اس سبق کا خیال رکھیں ہمارا اسلوب پڑھانے کا یہ ہے کہ پچھلا سبق اگلے سبق کے پڑھنے میں مدد دینا چاہیے کال کا پڑھا ہوا آنے والے سبق میں مدد دے اس اصول کو نہیں بول نا نمبر وان نمبر ٹو کاٹ کاٹ کے پڑھنا ہے نمبر تھری اردو فیم نکال نمبر فور ریویان بہت زیادہ کرنی بہت زیادہ کرنی زہر ایک کافی پینسل نہیں لکھنا نہیں ہے آپ نے لکھ کر ہمیں نہیں بھیج نا ہم نے آپ کی کافیاں نہیں چیک کرنی جس طرح حافظ کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مسلح پہ کھڑا ہوکے قرآن سنا دے آپ کا ٹیسٹ کیا ہے آپ کا ٹیسٹ یہی ہے کہ سادھے قرآن سے ترجمہ سلا کوئی ہم کام نہیں کروانا چاہتے آپ سے اس لیے ان ساری چیزوں کو نظر رکھ توجہ کریں چھ نمر عید میں پڑھانے لگا ہوں جو پہلے آئے یا آٹھ دنوں سے آئے ہیں آج آئے یا آٹھ دنوں سے آئے ہیں میں پہلے دن بھی ہوئی تا آج بھی ہوئی ہے کیوں ایک تو یہ ہوتے کوئی بندے دیر سے پک کرتے ہیں پندرہ دن مہینہ لگ جاتا ہے وہ پک کرنا شروع کرتے کوئی پہلے دن ہی سپیڈ پکڑ لیتے کوئی پی ایج ڈی ہیں کوئی ایم فیل ہیں کوئی آفیز ہیں کوئی میٹرک ہیں یہ مکسچر ہے نا یہ کلاس مکسچر ہے یا آٹھ سال والا دس سال والا سے لے کر ستر سال والے تا ہیں تو ایسی کلاس کو ڈیل کرنا پھر سامنے سٹونڈنٹ نظر بھی نہ آرہا ہو پھر ان کو ہینڈل کرنا کنٹرول کرنا اور پھر انہیں منزل مقصود تک پہنچانا کہ پورے قرآن سے گیارہ کے ساتھ یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے انتعائی توجہ کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیں ذرا سورت منافقون اٹھائیس وارہ سبق آپ کا گروپ میں بھی شیعر ہے جنہیں قرآن سامنے کھولا ہو ہے وہ سامنے سے پڑھیں ورنہ گروپ سے بھی پڑھ سکتے سبق آپ کو شیعر سواؤن سوا سوا اردو میں کہتے ہیں سوا سوا برابر ہے مساوی ہے یہ اردو سے مساوی سے آیا سوا سوا برابر ہے ان سارے منافقوں پر یا ان سارے منافقوں کے لئے برابر ہے وہ جو آپ کی بارگاہ میں آنے سے کترا رہے ہیں کنی مارتے ہیں لب ور روز ہم چٹک دیتے ہیں سارے کو اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سدو نہ روک رہے ہیں اپنے آپ کو متقبرانہ انداز میں آپ کے پاس نہیں آنے چاہتے اللہ پاگ نے فرمایا سوا ان برابر ہے حلیم ان کے لیے استغفرت 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 استغفار کریں اردو ورڈ ہے استغفار کریں تا آپ لحم زب اللہ کے لیے ہم ان کے لیے ام یا ام اور کے بدلے میں آیا اینڈ یا اور ام یا لم نہ تستغفرت تم استغفر استغفار کریں لہم ان کے لیے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں لہن ہرگز نہیں یغفر ماف کرے گا اللہ اللہ لہم ان ساروں کو اللہ ہرگز ان ساروں کو ماف نہیں کرے گا چونکہ وہ اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں آنے سے روک رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تو اللہ استغفار کو قبول کر لیتا اور اللہ انہیں معاف کر دیتا لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے کترا رہے ہیں مچا رہے ہیں اس لیے اب آپ ان کے لئے معافی مانگیں یا نہ مانگیں ہم انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے اللہ لہم انہ بے شک اللہ اللہ لا نہیں یادی عدید دیتا القوم قوم کو الفاسقین فاسق قوم کو اللہ فاسق قوم کو عدید نہیں دیتا پھر سنیں اب اس میں پہلے انیلشنز کر لیں آپ کو سمجھا جائے گی نیا وارڈ کونس آیا سوا یہ اس شکل میں ان چھے رکوعوں میں نہیں آیا فاس ٹائم آیا لیکن یہ ہماری ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے سوا سوا برابر برابر مزابی مزابی علی پڑھے ہم پڑھے استغفار پڑھے استغفار لام پڑھے ہم پڑھے ام یا یہ عرف کی ٹائم پہ اس کا معنی ہوتے ہی نہیں ہے فکس ہوتے ہیں ان کے معنی لام ام یا لام نہ تستغفر تُو استغفار نہ کرے اردو وارڈ لام پہلے کہا ہے ہم پڑھا ہوا ہے لان ہرگز نہیں ہرگز نہیں لام صرف نہیں اور لام ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے زیادہ دار معنی کرتے ہوئے اور لن فیوچر کے ساتھ خاص کرتا ہے زیادہ تر لن یغفر اللہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا یغفر اردو ہے اللہ اردو ہے انہ پڑھا ہے اللہ اردو ہے یادی اردو ہے قوم اردو ہے فاسقین اردو ہے اب اس میں کوئی ایسا وارڈ نیا نہیں ہے پھر سنیں سواؤن برابر ہے حلی پر یا کے لیے ہم ان منافقوں کے لیے استغفرتا آپ استغفار کریں لام زب اللہ کے لیے ہم ان کے لیے ام یا لامنا تستغفر تو استغفار کرے لہم ان کے لیے لان ہرگز نہیں یغفرہ ماف کرے گا اللہ ہو اللہ لہم انساروں کو انہا پیشک اللہ اللہ لا نہیں یادی ادید دیتا قوم اقوم کو فاسقین فاسقین یہ اید چار مرد باہ چکی ہے واللہ لا یاد الکوم الفاسقین واللہ لا یاد الکوم الظالمین اور یہ تیسری چوتھی مہ چوتھی مرد باہ رہی ہے یہ لا یاد الکوم الفاسقین یعنی اس میں کوئی ورڈ نیا نہیں ہے یا پچھلے آئے ہیں یا اردو ہے ایک ورڈ سوا ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں کوئی لفظ اس میں آپ کو نہ سمجھ آیا ہو جو مقصود ورڈ ہیں یہ لم لان ام یہ تو تھوڑے یاد کرنے پڑتے ہیں یہ کسرت سے آئیں گے آپ کو یوں یاد ہو جائیں گے اینیوان کسی کوئی در کوئی کلمہ سمجھ نہ آیا ہو وہ چاہتا ہو مزید یہ لا نہیں نہیں ہے نہیں ہوتا تو اس ناٹ کے بانیوں میں آتا ہے یا لا نہ کہا جائے گا نہ نہ مت مت خرج کرو تو مت ہوتا ہے don't don't spend مت خرج کرو تو یہ اس کو کہتے ہیں لا نہیں لا نہ تنفقو تم خرج کرو علا پر من جو ہندہ پاس ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں حتی حتی ینفد دو وہ پاک جائیں وہ منافق آپ اس میں کہتے تھے کہ ان کے مسلمانوں کے اندر رہتے تو ہیں اور ان کو دھوکہ تو ہم نے دیا ہوا ہے اور یہ ہمیں ان کی تلواروں سے تو ہم بچے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کرو ان پر خرچہ نہ کرو ان کے ساتھ نماز کے لئے گھڑے ہو جائے کرو اور بھی کوئی کلمہ یلمہ پڑھنا ہے پڑھ لیا کرو لیکن انہا پیسہ نہیں دینا وجہ قدر تک نہیں دینا تاوقت ہے کہ ان تھوڑے غریب غریب لوگ ہوں کپڑے تو بھی معروم ہوں کھانے تو بھی سمان تو معروم ہوں ان ناس ویسن رسول پاک کا چھوڑ ویسن اللہ پاک نے بڑا پیارا جواد دیا اور ان اس کی بات کو بڑے پیارے کالمات میں رد گیا آپ سنیں گے حیران ہو رہے جائیں گے اللہ پاک نے فرمایا اے پدبخت و منافقو تم کیا کہتے ہو کہ رسول اللہ کے صحابہ پر یا آپ کی مہیجت میں رہنے والے آل و بیت و صحابہ پر ہم خرچ نہیں کریں گے وہ پھاک جائیں گے تمہیں کیا پتا اللہ کے خزانے زمین و آسمان کے سارے اللہ کے پاس ہیں اللہ انہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیک واؤ لیکن لیکن منافقین سارے منافق لا نہیں یفقہو سمجھتے نہیں ہیں یہ لا نبی ہے یہ اذنات ہے بٹ اپوکریٹس ڈو لاٹ انڈرسٹینڈ نہیں سمجھتے یہ منفی کے لئے ہے یہ ڈو لاٹ نئی کے لئے نہیں ہے گو ڈانٹ گو یہ وہ اس معنیوں میں نہیں ہے رائٹ ڈانٹ رائٹ کے معنیوں میں نہیں ہے وہ نہیں سمجھتے یا سمجھ سکتے کن ناٹ انڈرسٹینڈ پھر سن لیں ہم وہ سارے اللہزین جو یکولونہ کہتے ہیں لا نا تن فقو تم خرج کرو تم انفاق کرو اللہ پر من جو ہندہ پاس ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ اکرام ہے وہ صفحہ چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ اکرام کر وہ ہر وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں عادر رہنے والے حتیہ حتیہ یہ حتیہ کہ اردو کا ورڈ ہے ینفدو وہ پاک جائیں یہ ینفدو آپ نے کوئی بتا سکتا ہے یہ ینفدو اس سے ملتا چلتا لفظ کدھر پڑھا ہے آپ نے مشتاق صاحب ہی بتانے یا کوئی حفظ قرآن ہی بتا دیں ابھی پیچھے پڑھا ہے بلکل 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 یہ دیکھا ہے نا یہ دھوڑنا بے آگرسی میں نے کہا ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے جب ہم کہیں گے کہ یہ کدھر پڑا ہے اگر آپ نے رویان ٹھیک کی ہوگی آپ فوراً چلے جائیں گے کہیں گے ادھر پڑا ہے اور ہم نے بڑی گرپ دے نہیں آپ کو دیکھیں نا ہم کالیج یونیورسٹی والے ہیں ہم نے پنجاب یونیورسٹیوں سے آئے ہیں ہم جب پڑھیں تو اتنی گرپ نہ دیں تو ہم یہ گیپ مولوی اور میسٹر کا فرق نہیں ختم کر سکتے مولوی اور میسٹر کا گیپ تب فرق ختم ہوگا ہماری سوسیٹی سے جب میسٹر بھی قرآن پر اتنی گرپ رکھے جتنا مولوی رکھتا ہے بس آٹومیٹیکلی یہ گیپ اٹھ جائے گا اور لوگ دین کا سیکھنا میسٹر بھی سیکھے گا اور مولوی بھی سیکھے گا آپ تو صرف مولوی کے لیے مخصوص ہو گیا ہم نے اسی خلیج کو تو پھاڑنا ہے ختم کرنا ہے اس کو یہ کیا بات ہوئی کتاب اللہ ہے اور مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ایسی بات نہیں حتی انفدوتا وقتے کہ وہ پھاک جائیں اللہ پاک نے کیا جواب دیا فرمایا وللہ خزائنو سارے خزانے زمین و آسمانوں کے اللہ کے لیے ہیں اللہ مدینے کے عود کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے گا اللہ رسول اللہ کی انگلیوں سے ایک پیالی میں آپ انگلی رکھیں گے پیالے میں اللہ چودہ پندرہ سو صحابہ کو پانی پلا دے گا اللہ کے پاس خزانے ہیں وہ کھول لے تم کہتے ہو ہم خرج نہیں کریں گے تو پاک جائیں گے اتنی کچھا بنا لی ہے تمہیں فکر نہیں رکھتے اب اس میں دیکھ لیں انیلسس کر لیں ہم بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے اللہ زینب پڑھا ہے یکولو نا کول سے آیا لاتن فکو انفاق سے آیا ہے ہندہ پاس رسول اللہ یہ پڑھ کے آ رہے ہیں پیچھے حتی اردو کا وارڈ ہے ینفذو یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں لِللہ اللہ کے لیے اردو ہے خزائن خزانہ کی جمع ہے مدینہ کی جمع مدائن خزانہ کی جمع خزائن خدیکہ کی جمع خدائق یہ سب ایک سیم وزن پہ ہیں اصباوات اولاد اردو ہے لیکن اردو ہے منافقین اردو ہے لا اردو ہے یفقہون اردو ہے کلون اردو آگے چلتے ہیں پھر جی اگلا جی یکولو نا وہ سارے کہتے ہیں لین اگر رجانہ ہم لوٹے ہم نے رجوع کیا رجانہ ہم نے رجوع کیا ہم لوٹے راجہ یرجیو رجوع کیا وہ منافق کہتے تھے آپ اس میں انہیں نکال دیا گیا تم مدینہ سے اور رجوع ہم لوٹے الال مدینہ مدینہ کی طرف اب اگر دوبارہ لام ضرور یخر جنہ وہ خارج کریں گے یہ مہنی وہ خریج جنہ خارج کریں گے اردو نکر رہی ہے بیج سے اعزو عزت والے وہ منافق اپنے آپ کو عزت والا کہتے تھے اور مسلمانوں کو عزت سے معروم کہتے تھے من سے ہا اس مدینے سے الازل ازل لوگوں کو زلیل لوگوں کو یعنی عزت سے معروم لوگوں کو ہم اپنے زبان سے مسلمانوں کے لئے یہ لفظ نہیں بولنا چاہتے ہیں انہوں نے ویسے ازل نہیں کر رہا ہے ازل زلیل سے آیا زیادہ زلیل اعز زیادہ عزت والے لایو خریج جنہ وہ خارج کریں گے اعزو عزت والے منا اس مدینہ سے ازل لوگوں کو اللہ پاک نے جواب دیا بدبخت تو کیا سوچ رہے اور کیا کہہ رہے والللہ اللہ ہی کے لئے عزت و ساری عزت والرسول ہی اور اس کے رسول کے لئے والل مومنین و آؤ لامزل کے لئے مومنین سارے مومنوں کے لئے و آؤ لیکن لیکن منافقین سارے منافق لا یعلمون اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے عزت کیسے کس کو ہیں عزت کیا دنیا میں فقط مال کے زیادہ ہونے سے یا چاگیر کے زیادہ ہونے سے یہ جو سمتے ہیں کہ یہ ماجر عزرت کر مکہ سے ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں نہ کوئی باغ ہے نہ زمین ہے زیادہ تو یہ وہ کیا سمتے ہیں کہ یہ دوسرے عزت ان ہماری ہے فرمایا نہیں عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے لیکن منافق علم نہیں رکھتے اب دیکھ لیں اس میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے جو خاص دسکس کیا جائے یہ کولونہ اور دو ورڈہ اوپر بھی پڑے آپ نے لہن اگر ان بھی اگر لہن کریں گے عز و عزت والے عزت سے محروم لوگوں کو وللہ العزت اللہ اردو ہے عزت اردو ہے رسول اردو مومنین اردو ہے لیکن اردو منافقین اردو ہے لا اردو ہے ہر وقت پڑھتے ہیں لیکن وہ لائن فی جنس ہے کوئی بچے اگر بچے کوئی دوست اگر گرامر زیادہ جانتے ہیں وہ لا کلمے میں جو پڑھتے ہیں وہ لا نفی جنس ہے لا کی ایک ٹائپ ہے یہ لا نئی لا نفی لا نفی جنس کئی قسم کے لا ہوتے ہیں پرہل اس پیس میں ابھی نہیں پڑھتے ابھی وہ آپ کا ٹیم نہیں ہے وہ جب ٹیم آئے گا تو وہ وہ بھی چیزیں بتائیں یہ نہیں کہ یہ نہیں بتائیں بتائیں گے علم آپ کو بڑا میاری quality کر دیں گے آپ احران رہ جائیں گے لیکن ٹائم پر دیں گے وقت سے پہلے نہیں دیں ٹھیک ہوگی جی اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے کسی بھائی کو کوئی نہ آرہا ہو تو پوچھ لے یہ ورڈ مجھے سمجھ نہیں آیا کوئی کالی ماں اس آیت میں نہ آیا ہو سر سر ساتھویں آیت آٹھویں آیت دوبارہ پلیز ریپیٹ کر لیں آٹھویں آخری آئے پھر پڑھا دیں یہ کولو وہ سارے کہتے ہیں لائن اگر رجانا ہم نے رجوع کیا رجانا نون شروع میں بھی آئے تب بھی ہم نون آخر میں بھی آئے تب بھی ہم لیکن جب یہ آخر میں نون اللہ کی شکل میں آئے تو ویسے نہیں تب ہم دیں رجانا کتب نا ہم نے لکھا خرج نا ہم خارج ہوئے رجانا ہم لوٹے لیکن ہم تب ہی دیکھا جب نون زبر نا کی شکل میں شروع میں میں نون آیا تو نون آمی ہوتا ہے جیسے نشہ دو آپ نے پڑھا رجانا ہم لوٹے الہ طرف مدینہ تھے مدینہ شہر کی طرف لام ضرور یخر سارے منافق من سے ہا اس مدینہ سے ازل ازل لوگوں کو وعلی اللہ اللہ کے لیے عزت و ساری ازتیں ہیں ولی رسول اور اس کے رسول کے لیے ہیں لیکن لیکن منافقین سارے منافق لا یالم علم نہیں رکھتے ٹھیک ہوگے آگے چلتے بہت آسان آئے قرآن ولقد یسرن القرآن لذکر ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا ہے بدقسمتی ہماری دیکھو کہ ہم نے اس قرآن کو مشکل سمجھ کر پھینک دیا ہے ہم ناظرے تک رکھے پوری قوم رکھی ہوئی ہے حفظ تک رکھی ہوئی ہے جس مقصد کے لیے یہ قرآن آیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا بدقسمتی ہماری دیکھو اور ہماری قرآن کے ساتھ بے رغمتی دیکھو رغمتی نہیں اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم عجمی ہیں اور ہماری زبان کے اندر اللہ نے ستر سے اسی فیساد ورڈ عربی کے ہماری اپنی زمان میں آ رہے ہیں اسی فیساد ورڈ اور نہ غافل کریں تو لیو کہ میں نہیں غافل کریں یہ تے تم والی نہیں یہ تے وہ والی میں نے آپ کو بتایا یہ تم کا معنی نہیں دیتی یہ وہ ہی کا دیتی ہے لیکن تے شروع میں تم کب دیتی ہے وہ کب دیتی ہے اب آپ کو رٹی لیں وہ تھوڑا آگے جا کے بتائیں گے تو لیو وہ غافل کر دے کم تمہیں اموال مال مال کی جمع اموال کم تمہیں و اور لا نہ اولاد کم تمہاری اولاد نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں غافل کر دے کس سے ہن سے ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے و اور من جو یفل فیل کرے فال یفل فیل کرے ذالک اس طرح یعنی جو اپنے ساتھ ایسا کر لے گی اس کو مال نے اور اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے فا پس اولائق یہی وہ لوگ ہیں یہ اس کی تھرڈ آلت ہے بس چار پانچ دن کی مار ہے اس کے بعد یہ تھرڈ آلت شایل آپ کو خود سمجھ جائے گی ہم وہ سارے خاص رو خسار والے ہیں پھر دیکھ نئے اب اس میں ایک ہی وارڈ آیا جو میرے ذہن میں یہ بقای ساب اردو ہے یا آپ نے پڑھ ہو ہے یہ تقریبا نامی ٹائم آ چکا ہے پانچویں ٹائم چھٹی ٹائم آ چکا ہے یہاں ابھی تک جو چھر گھو پڑھے اے ایمان والو لا تُلی لا نا تُلی لا تُلی نا 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 یا زیر نہیں ہو رہی ہے کم تمہیں ام والو کم مال اردو اولاد اردو ذکر اردو اللہ اردو فعل اردو اولائکا یہ ذالکا کی اگلی حالت ہے ذالکا ذانکا اولائکا ہم پہلے آپ نے پڑھا ہے خاسرون اردو خسارے والے ساجدون سجدہ کرنے والے خاسرون خسارے والے آبدون عبادت کرنے والے کاتبون لکھنے والے خاسر ان خسارے والے سارے خسارے والے بس اس سجدے سے بچنا ہے دولت بھی ہونی ہے بندے کے پاس مال بھی ہونے بندے کے پاس یہ نہیں گی یہ نہیں ہوں گے لیکن یہ خسارے کا بیس کب بنیں گے جب انہوں نے اللہ کے ذکر سے بھولا دی اللہ کی یاد سے بھولا دی اللہ کی ذات سے دور کر دی آج جس بیماری کام شکار ہو گئے کہ ہمیں اللہ کی یاد سے ذکر سے اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دی میں آج بیٹیوں کو بتا رہا تھا باجیوں کو میں نے کہا ایک باجی پچاس سال کی دن میں نے کہا باجی جنت دی ویڑنہ چاہتے ہیں جنت دی ویڑنہ چاہتے ہیں میں کہا جنت دی ویڑنہ نے کئی راستہ نے اپنی قوم آخری امور علم دینے تے گزار سکتے ہیں ہم سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں تصمیع رول کر ہم علم دے کر اپنی آخرت نہیں بنانا چاہتے ہیں اب دیکھیں اللہ نے مجھے فار ایک زمپر ڈگری آرڈر بنایا ہے میں ام میں ہوں میں درس نظامی ہوں یہ ہوں اگر میں بھی نیری تصمیع رول کر جنت میں جانا چاہوں جنت کی خیش کروں اور میں علم نہ دوں فکر نہ دوں نظریہ نہ دوں کوئی پالیسی نہ دوں سٹریٹیجی نہ دوں تو پھر میں نے خلص صدق کیا ہے یہ تو فقط ان چیزوں سے ذکر اذکار سے عبادات سے سجدہ ریزیوں سے تو یہ انپار لوگوں کے کام ہوتے ہیں جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ دین کا کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے ہمیں تو ان پہلوں پر کام کرنا چاہئے جن پہلوں پر اور بندے کام نہیں کر سکتے تو ایک بڑا با ریٹائر بابا وہ اب ستر سال کا ہے نہ اسے سکول آتا ہے نہ اسے دین آتا ہے وہ تصمیع رول سکتا ہے اور ایک دگری اولڈر بھی صرف تصمیع رول کے جنت میں جا رہا ہے اور ایک دوسرا انپڑ آدمی بھی تصمیع رول کے جنت میں جا رہا ہے یا خیش کر رہا ہے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس میں کچھ سوچوں میں چینج لانی چاہیے ٹھیک ہے میں رات کو فارن سمپل یہاں میں صبح سے لگتا ہوں میں اور زیادہ تصمیع نہیں رول سکتا میں بہت دس آزار مرد پر ضرور نہیں پڑ سکتا لیکن کیا میں فقط اسی رستے سے جنت میں جا سکتا ہوں کیا اس رستے سے میں جنت میں نہیں جا سکتا یا اسلام مجھے رہا نہیں دے گا یا آپ کو رہا نہیں دے گا اگر آپ علم کے لیے جہاد کرنے والے بان جائیں تو کچھ سوچوں میں چین آنے چاہیے آگے سنیں وَاُرْ أَنْفِكُوْ خرج کرو انفاق کرو مِنْسَ مَا جُوْ رَزَقَا رِزَق دیا نَا ہم نے پھر وہی آگیا رَزَق نَا نُونَ الْنَا آخر میں آنا ہم ہم نے رِزَق دیا کُمْ تُمْهِ مِنْسَ قَبْلِ قَبْلِ عَنْكِ یَا تِيَا آجَئَ اَتَا يَا تِي یَا تِيَا آجَئَ آخَدَا ایک کو کُمْ تم میں سے موت قَبْلِ اس کے خرج کرو لوگو ہمارے دیو یہ رِزق میں سے ہمارے دیو یہ رِزق میں سے مَا رَزَق نَا کُمْ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرو قَبْلِ اس کے کہ کِمْ میں سے کسی ایک کو موت آجائے ہاں پھر یکولا وہ کہتا پھرے ربی آئے میرے رب لو لا کیوں نہیں لو کیوں لا نہیں لو لا کیوں نہیں اَخْخَرْتَ تُو نے تاخیر کی اَخْخَرْتَ تُو نے تاخیر کی مِ میرے لیے الٰہ تک آجَلِن مُدد تک قریب قریب مدد تک میرے لیے تُو نے مولت کیوں نہیں دی مجھے ہاں پس اَسْصَدَّقَ الْفَرْمَي کل میں نے بتایا تھا نَسْصَدَّقُ اَسْصَدَّقُ یَسْصَدَّقُ تَسْصَدَّقُ اَسْصَدَّقُ مَنْ صَدْقَ کرتا وَاورَ اَقُنْ الْفَرْمَي مَنْ 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 مَنْسَ سَالِخِ سَالِحِين مَنْسَ تُو نے موخر کیا موخر کیا تاخیر کی نی میرے لیے الَا تَق عَجَلٍ مُدد تَق قریب قریب تھی مدد تک میرے لیے موخر کیوں نہیں کیا موت کو اگر تھوڑی تُو مجھے ڈھیل دیتا فَاَسْصَدَّقَ تو پھر مَنْ صَدْقَ کرتا وَاکُم اور مَنْ ہو جاتا مِنَسْسَالِخِين سَالِحِين میں سے اب دیکھ لو اس میں کون سن ہے لفظ بھائی قریب کی مدد تک قردو ہے جی قریب کی مدد تک مطلب تھوڑے تک تھوڑے تھوڑے ٹائم چھاٹ وائل تھوڑے ٹائم کے لئے رہت دیتا مجھے why did you not give me respite for a short while تھوڑے ٹائم کے لئے تھوڑا موقع دیتا تھوڑی موت ابھی پانچ سات دن دس دن لیٹ ہو جاتی دیکھو انفکو اردو ہے رزاکہ اردو ہے قبل اردو ہے احد ایک اردو ہے موت اردو ہے یکول پڑ چکے ہیں ربی پڑ چکے ہیں اخرتہ مؤخر کرنا یہ اردو ہے اجل اجل وقت اجل آگئے قریب نزدیک اردو ہے کن کن فیقون کال دی کال یہ اردو آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اللہ مان اراد شیعہ کن یکول لہو کن فیقون وہ ہو جاتی یہ اردو بھی آپ پڑھتے ہیں من سے سالحین میں سے سب اردو آگئے آخری ہے واؤر لن ہرگز نہیں لن ہرگز نہیں پھر دوبارہ آگئے پہلے بھی آیا ہوئے میں نے فرمایا میں نے کہا لم یستغفر لم تستغفر لن یغفر اللہ اللہ معاف نہیں کرے گا یہ پھر وہی آگئے واؤر لن ہرگز نہیں یو اخر یہ مہینی وہ اخر اخر یو اخر وہ مؤخر نہیں کرے گا وہ نہیں لیٹ کرے گا اللہ واللہ نفسا کسی نفس کے لیے موت کو ازا جب جا اب آ جائے گی اجل اس کا وقت اجل اجل مقرر وقت اس کا جب وقت اجل آ جائے گا تو اللہ پھر اسے کبھی مؤخر نہیں کرے گا واللہ اور اللہ خبیر بڑا با خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو واللہ ہرگز نہیں یو خیر مؤخر کرے گا اللہ واللہ نفس کسی نفس کو جب آ جائے گا اس کا وقت اجل اللہ بڑا با خبر ہے تمہارے عملوں سے بہت آسان اور بہت پیارا رکھو ہے یہ آخری رکھو کم از کم نماز کے لیے ہمیں یاد کرنا چاہیے پھر یہ سکون کا بحث بنے گا پھر جب کاری صاحب آگے قرآن پڑھیں گے آپ پیچھے سف میں کھڑے ہوں گے آپ پر قرآن وارد ہوگا اترے گا آپ کے قلب اور روح میں اترتا جائے لیکن کچھ کرنا پڑے گا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ سوز والے محول میں آنا پڑے گا سوز والے زوک والے محول میں بازوک لوگوں کی طرح بازوک لوگ بن جائیں اور یہ علم شہور کے بغیر نہیں ہم ہماری قوم اور ہم ایک اجتماعی جہالت میں ہیں اجتماعی جہالت اور ہمیں اس کے خلاف اس جہاد کو کرنا چاہ تو کرنا پڑے گا ہمیں رات دن علم کے فروغ کے لیے کام کرنا پڑے نہ رات دیکھ نہیں پڑے گی نہ دن دیکھ نہ پڑے میں تو یقین کریں آپ کے ساتھ تیار ہوں آپ مجھے سیکڑوں بندے دیں آپ جس ٹائم کہیں میں کلاس لگانے کے لیے جا جس ٹائم کہیں آپ کہیں رات ایک بجے لگائیں گے دو بجے لگائیں گے نو میٹر اس سے بڑھ کر کون خدمت دین اور کیا ہے کس کو ہم دین کی خدمت کہتے ہیں اور بالخضوص ہمارے لئے تو دین کی خدمت اس سے بڑھ یہ کر یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کی سوچ دے رہے ہیں ہم یہ اسلام کی سوچ بزدار کر رہے ہیں ہم امت کو فرقواریہ سے نکار رہے ہیں ہم امت کو قرآن کا حقیقی معنی پہ لانا چاہتے ہیں ہم تو دنیا کو رسول سے نکال نا چاہتے ہیں دیریکٹلی قرآن کو لانا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کے ساتھ مخلوق کو جڑنا چاہتے ہیں ہمارا تو جیادیس سے بڑھ کر اس پہلو بر بھی ہے علم تو ہے ہی ہمارے معاشرہ تقسیم ہے بہت زیادہ تقسیم ہے ہر کوئی فکسٹ بڑھانا چاہتا ہے اپنی مجلس میں اوپن نہیں کرنا چاہتا کہ میری مجلس میں شیعہ بھی بیٹھے دیوبندی بھی بیٹھے بریلوی جاتا ہے کوئی سستی نے یہ محول دیا ہے اور میں سمت ہوں بڑے بڑے قید محترم کے کرنامے ہیں لیکن اس کرنامے جیسا کرنامہ کوئی نہیں ہے جو اس شخص نے اور اس ہستی نے یہ جو چیز دے دی ہے تو اس لئے بہت پیارا کلام ہے اللہ کا ہمیں اس پر بڑی میند کرنی چاہیے آپ ایک سال لگا جائیں ہمارے ساتھ آپ دیکھنا سال کے بعد آپ کا حال کیا ہوگا آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں آپ تاجد پڑیں گے آپ کی روئے تازہ ہو جائیں آپ جب عرم میں جائیں گے آپ میں سے کئی عرم میں جانے والے ہوں گے اب جب عرم میں جائیں گے اور آپ امام کعبہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے دیکھنا پھر کفیت کیا بنے گی کہ کلان کیسے مزہ کرتا ہے رکھو آپ کی صورت مکمل ہوگی الحمد اللہ اور ہم آج بالکل ایک ریٹ اپنے ٹارگٹ پر آگئے اس صورت کے لئے ہم نے تین دن رکھے ہوتے لیکن یہ الحمد اللہ دو دن میں مکمل ہوگی اس لئے کل رویئن زیادہ کریں اگلی صورت تغابن بہت آسان ہے بہت آسان ہے اس کی پہلی سات آٹھ سہت ہی تو یوں آپ کہیں ساری اسی آپ ہی پڑھ گی تو اس بغم رہو تو یہ اس کو کل زیادہ ریوائز کرنے اس کے پہلے حصے کو بھی زیادہ ریوائز کرنے اور سیکنڈ حصہ تو آئی آسان ہے اس میں پہلی پانچ ہاتھیں تھوڑی توجہ مانگ نہیں بگایا آسان ہے اس لئے میں نے احسان کروا دیا زیادہ ٹیم آپ کو دے دیا کل میں بھی آپ بھلکل چالیس منٹ تک یوں سمجھے میں ریوین کراتا رہوں آخری دس منٹ میں آگے جو صورت تغابن کا کچھ پڑھانا ہے میں پڑھا آگے اپنا ٹارگٹ پہ انشاءاللہ کیم رہیں گے ٹارگٹ کو کہ ہم سال میں آپ کو دے سکتے ہیں کوئی کہے دے سکتے تو ہم کہیں آن دے سکتے ہیں کوئی کالیج یونیورسٹی کہے سال میں ہمارے سٹوڈنٹ کو دے سکتے تو ہم کہیں دے سکتے ہیں اور ایک کھنٹے میں دے سکتے ہیں اور تین منٹ چھوٹیاں دے کر دے سکتے ہیں اور سادے قرآن سے دے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے چینے گرہمر پہ آ جاتے ہیں تجوید پہ آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ کھول لیں بینرز پہ آ جائیں ہم نے کل حرکات والا بینر پڑھا تھا حرکات والا قاضی صاحب حرکات والا بینر یہ بینر وں کا گروپ کھولے اگر کسی کو نہ ملے تو بتایا کرے سر نہیں مر رہا ہے وہ جو پیچھے قاضی سے مشتی قاضی اتیق صاحب ہیں وہ کام کے بڑے مہر ہیں وہ فوراں چیز بیج میں سے نکال کے سامنے کر دیتے آپ زارہ ہی مہر ہوں گے اگر نکمہ ہمیں ہی مبہر مجھے چلانا نہیں آتا